دیکھئے جب ہم بزنس پائرس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اگزامپلز بھی لیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر آرگنیزیشنز ہی بڑی بزنس مارکٹس نہیں ہوتی ہیں یعنی وہ صرف وہی وہ مارکٹس نہیں ہوتی ہیں جو فردر پرڈکشن کے لیے یا ری سیل کے لیے یا سروس پروبین کے لیے یا رینٹنگ کے لیے چیزوں کو پرچیز کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسٹیچوشنل اور گورنمنٹ مارکٹس بھی ہوتی ہیں اچھا انسٹیچوشنل اور گورنمنٹ مارکٹس کو ہم جنرل بزنس آرگنیزیشنز سے کیسے ڈیفرینشیئٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی سوسائٹی کے اندر نون گورنمنٹل نون پروفٹ انسٹیچوشنز بھی ہوتے ہیں وہ سکول کالوجیز بھی ہو سکتے ہیں وہ ہسپیٹلز بھی ہو سکتے ہیں وہ شیلٹر ہومز بھی ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کی اور بہت ساری ارگنیزیشنز یا ادارے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ان کا سکیل بعض وقت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی سروس پروویئن کے لیے بائنگ کرنی اس طرح آپ ہمارے ہاں بہت بڑا ایک نام بہت قابل عزت نام قابل اعتماد نام ایدی فاؤنڈیشن کا بھی ہے جو کہ عبدالسطار ایدی صاحب جو ایک بہت پاکستان کا جگمگاتا ہوا ستارہ تھے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جو کہ بہت ساری ڈومینز کے اندر سروسز فرام کر رہے ہیں اب ایدی نے اپنی سروسز کو فرام کرنے کے لیے ایک انسٹیوشن ہے ایک نان گورنمنٹل آرگنیزیشن ہے لیکن اس کو اپنی بہت سی سروسز پروائیڈ کرنی ہیں اس کے شیلٹر ہومز بھی ہیں اس کے تحت بہت سارے جو ایمولین سروس ہے اب کہہ لیں کہ بہت بڑا فلیٹ اس کا کام کر رہا ہے اور بہت سارے ان کے انیشیٹیوز ہیں تو یہ دو طرح کی مارکٹس اور ہوتی ہیں جن کو ہم انسٹیوشنل اور گورنمنٹ مارکٹس کہتے ہیں تو گورنمنٹ اس کے علاوہ اس کے بارے میں بیادہ کیا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر اگر آپ کبھی اداد و شمار کا جائزہ لیں تو سب سے بڑا سروس پروائیڈر گورنمنٹ خود ہوتی ہے گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں فوج اس کا ادارہ ہے پولیس اس کا ادارہ ہے کنسٹرکشن جو جو روڈز کنسٹرکشن ہے ہائی ویس کنسٹرکشن ہے یہ اس کا ادارہ ہے صفائی کلیننگ جو ہے وہ اس کا ادارہ ہے وہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز ہیں گورنمنٹ کے تحت کام کرتے ہیں ہیلتھ کے ادارے کام کرتے ہیں یعنی گورنمنٹ بہت سب سے بڑا اگر کسی سوسائٹی میں یا کنٹری میں سروس پروائیڈر ہے تو وہ گورنمنٹ ہوتی ہے تو اف کورس گورنمنٹ کو اپنی سروسیز پروائیڈ کرنے کے لیے بھی بائنگ کرنی ہوتی ہے اچھا اب آئیے اگر ہم ان دونوں مارکٹس کا جائزہ لیتے ہیں ان کو ہم نے اس لیے کنسٹرک کیا ہے تاکہ آپ کو اگر کل کو ایسی بزنس پرسن کسی آپ ایسی ارگنیزیشن میں ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں جو کہ ان دونوں میں سے کسی ایک مارکٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہوں ان کے اندر وہ تمام فیچرز ہوتے ہیں جو کہ جنرل ہی ہم نے بزنس باہر مارکٹ کے بارے میں پڑھے ہیں لیکن کچھ باتیں خاص بھی ہوتی ہیں تو انسٹرکیشنل مارکٹس میں ہاسپٹلز ہیں نرسنگ ہومز ہیں پریزنز ہیں جیل ہیں جو کہ سروس ان گوڈز پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو عام طور پر ان مارکٹس کی اندر دو باتیں آپ نے یاد رکی ہیں ایک تو یہ لو بجٹ ہوتی ہیں اس لیے یہ ہمیشہ پرائیس پر نیگوشیئٹ کرتی ہیں اور ہمیشہ یہ کاؤس سیوینگ ان کا کام ہوتا ہے ایک تو ان کو کوانٹیٹی چاہیے ہوتی ہے دوسرا سستی چاہیے ہوتی ہے تیسری کیپٹیو آڈینس ہاسپٹلز ہوں یا سکولز ہوں ان سب کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی ویل نہیں ہوتی انہیں تو جو پروائیڈ کر دیا جاتا ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو انسٹیوشنل مارکٹس ہوتی ہیں ان کی اپنی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں اور اس بات کا آپ خیال رکھیں گے کہ اگر آپ ان کی ان ریکوارمنٹس کو پورا نہیں کریں گے تو شاید آپ وہاں پر سروائیڈ نہ کر سکیں ایک اور اہم بات یعنی شاید یہ بات بیزنس کے نکتہ نظر سے اتنی اہم نہ ہو لیکن اخلاقی نکتہ نظر سے بہت اہم ہوتی ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو انسٹیوشنل مارکٹس کے گیٹ کیپرز ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی انڈر ڈی ٹیبل ڈیلز بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو آوائیڈ کر سکیں تو اس کو ضرور آوائیڈ کریں کیونکہ اس سے آپ ایک ایسا غلط کام کرتے ہیں جس سے آپ کو بھی نقصان ہوتا ہے اور سوسائیٹی اور کنٹری کو بھی نقصان ہوتا ہے تو آئیے اب دوسرے کو دیکھتے ہیں گورنمنٹ مارکٹس کو تو گورنمنٹ مارکٹس میں جس طرح میں نے بتایا گورنمنٹ کے جتنے بھی یونٹس ہیں وہ فیڈرل ہیں سٹیٹ ہیں پروینشل ہیں وہ جو کچھ بھی بائے کرتے ہیں اپنی سرویسز پروام کرنے کے لیے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں جنہیں میں آپ دیکھیں بہت سارے جو آپ کا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا بہت سارا جو چیزیں ہیں وہ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی ڈومین میں آتی ہیں اور بہت سارے کام وہ گورنمنٹ کے لیے کرتی ہے اور اس میں اگر آپ کو ایزا وینڈر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کو یہ وہ مارکٹ کے سٹینڈرڈ کو پورا کر دیتے ہیں تو آپ بہت اچھا بزنس من کر سکتے ہیں اسی طرح سے گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے ایڈوکیشن انسٹیوشنز ہیں یا اس کے ہاسپٹلز ہیں یا اس کی پولیس سرویس ہے یا اس کی آرمی سرویس ہے گورنمنٹ کی ان سب کے اندر بھی بہت سری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح آپ کی یونی فارم سرویسز میں یونی فارم بنانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ افکورس ٹیکسٹائل مل سے ہی خریدا جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ گورنمنٹ مارکٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ گورنمنٹ مارکٹس بھی عام طور پر پرائس سنسیٹیو ہوتی ہیں اور قوانٹیٹی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور پروسیجرل ریکوارمنٹس بہت ساری ہوتی ہیں آپ کو گورنمنٹ مارکٹس میں سرف کرنے کے لیے بہت بڑے خوصلے کی اور بہت اچھی سکل کی ضرورت ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں کلیر ہوئی ہوں گی اور بہت زیادہ تو نہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے آپ کو بزنس مارکٹس کے بارے میں بہت افصیل سے باتیں بتائی ہیں لیکن ہم نے آپ کو ایک تعرف ضرور دیا ہے کہ جب آپ بزنس کی دنیا میں کام کر رہے ہوں تو آپ یہ جان سکیں کہ ایک بہت بڑی چائس جو ہے وہ بزنس کرنے کی وہ بزنس بائر بھی ہوتا ہے انسٹیوشنل بائر بھی ہوتا ہے گورنمنٹ بائر بھی ہوتا ہے صرف کنزیومر مارکٹ ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ جو بزنس بائر انسٹیوشنل گورنمنٹ بائر سے ہیں یہ کنزیومر مارکٹ سے ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہوئی ہوگی Thank you very much